بیز بھئی یہ سوال ہے انڈیا سے بھائی ہیں محمد اشرف شیخ ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی پریڈکشن کی تھی یعنی ان کے حدیث پاک میں غزبہ ہند کے مطلق جو پریڈکشن ہے تو وہ پورا ہند مراد تھا اس وقت تو جو حدیث پاک میں ہے تو اب جب یعنی پاکستان اور انڈیا الیدہ الیدہ ہو گئے تو اب یعنی جو ہوگا غزبہ ان وہ صرف کیا پاکستان کے مسلمان لڑیں گے یا پورا اس میں انڈیا کے مسلمانوں کا بھی کچھ حصہ ہوگا وہ تو اپنی حکومت کے خلاف یعنی ایسا نہیں لڑ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات آپ کی صحیح ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے اور بعد میں بھی صلف صالحین سے ہمیں یہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ کسی نے اپنی حکومتوں کے خلاف علمِ قتال بلند کیا ہو یا صحابہ نے کسی کو اپریشیٹ کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپریشیٹ کیا ہو حتیٰ کہ کعبت اللہ خانہ کعبہ اللہ تعالی کا گھر تھا حضرت ابراہیم ہے گھر تھا اور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس لیے تعمیر فرمایا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ قرار پایا ہو لیکن اسی کعبت اللہ کے اندر قریش نے تین سو ساٹھ بھت رکھ دیئے شرک اکبر سب سے بڑی نیکی سے سب سے بڑی بدی تک اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف پہنچ چکا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوتے ہیں قریش میں مکہ مکرمہ میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر کسی کو یہ حکم نہیں دیتے کسی کے ساتھ مل کر کوئی تلوار نہیں اٹھاتے قابت اللہ کے اندر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں تو اسی قابت اللہ کی طرف رکھ کر کے اسی کے اہاتے میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بتوں کو نہیں توڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں کہتے کہ جا کے ابو جہل کو یہاں مکہ میں ہی قتل کر دو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہی صحابہ نے ایسا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو ایک ریاست دی جاتی ہے مدینہ مناورہ کی ریاست قائم ہو جاتی ہے اب وہ ریاست آ کر دوسری ریاست کے ساتھ جنگ کرتی ہے کتال کرتی ہے جہاد کرتی ہے اور پھر قابط اللہ کو بتوں سے آزاد کیا جاتا ہے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو غزوہ ہند جب ہوگا تو جو اہل ہند ہیں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے اس سے پہلے بلکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف یعنی کتال کے لڑائی یا جنگ و جدل کریں ہاں یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ غزوہ ہند تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے صورت بنائے پاکستان ہجرت کر کے آ سکے یا آ چکے ہوں اور جب انہیں انوائرمنٹ بھی نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اب غزوہ ہند سے ہم بہت قریب ہیں تو بہت سارے لوگ یقیناً سنیک ان کر کے پاکستان آ جائیں گے تو پھر یہاں پاکستان کی طرف سے اگر وہ پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کے کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ منورہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی مکہ کے لوگ آتے ہیں جنگ کرتے ہیں ان کے لئے جائز ہوتا ہے اسی طرح اگر ہندوستان سے لوگ پاکستان آ جاتے ہیں اور پھر یہاں سے آ کر پاکستان کی تائید کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اول تو بات یہ ہے کہ یہ ہم صرف ایک سجیسٹ کر رہے ہیں یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے یہ صرف سمجھنے کے لئے دل کے تسلی کے لئے بات ہے ایکچول تو دیکھیں جب غزوہ ہند ہوگا تو اس وقت پوری انسٹرکشنز بھی ہوں گی امام المادی کی قیادت میں غزوہ ہند لڑا جاتا ہے تو امام المادی پورا مسلمانوں کو گائیڈ کریں گے کہ کس کے لئے کیا حکم ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے کیا حکم ہے عورتوں کے لئے بچوں کے لئے کیا حکم ہے پاکستان کی افواج کے لئے کیا حکم ہے عرب کے مسلمانوں کے لئے کیا حکم ہے تو وہ اسی کی سپرویین میں ہوگا لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہجرت کرنا تو جائز ہے کہ وہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں لیکن وہاں کے اندر ہوتے ہوئے اپنی حکومت کے خلاف یعنی کوئی جنگ و جدل کرنا بغاوت کرنا یہ وہ ہمیں نہ صحابہ سے ملتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے حتیٰ کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی ہے مسلمانوں کے خلاف کچھ خوارج پیدا ہو گئے تھے تو صحابہ نے ان کو حکومت نے ان کو قتل کروایا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر خوارج کے سر کاٹ کر لٹکا دئیے گئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زمین کے اوپر بدترین مقتول ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں تو ایک سننے والے نے سنا تو انہوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول کیا آپ نے یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیا تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ سات دفعہ سات تک انہوں نے گنا نہ سنی ہوتی تو میں یہ بات تم لوگوں سے کبھی بیان نہ کرتا یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور مسلمان حکومت کے خلاف تو بالکل ہی وہ خوارج میں آپ آ جاتے ہیں لیکن غیر مسلم حکومت کے خلاف بھی صحابہ کا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہجرت کر رہا ہے نہ کہ بغاوت کا تو باقی جب غزوہ ہند آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت میں صورتحال اور واضح ہو جائے گی وہاں سے اگر موو آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں باقی اللہ تعالی ہم سب کو آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے خاص کر ہندوستان کی مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جو وہاں پر صورتحال مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ یا مُؤْمِنِينَ میں سے کوئی ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کبھی فیشی معافرمائے یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے غم نہیں کرنا آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ ہی غالب رہیں گے بس یہ ہے کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے مسلمان اگر ایمان پر غائب رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل پریشانی سے باہر نکالتا ہے